اسلام علیکم ناظرین کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں جب تک میں ہوں تب تک عثمان بزار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے اس سب کے باوجود عثمان بزار وزیر اعلیٰ اب نہیں رہے ہیں ان کے جگہ پرویز الہی صاحب کو نامزد کیا گیا ہے دیفنیٹلی ایک بارگین ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب کی شرط یہی تھی کہ وہ تب ہی عدم اعتماد میں عمران خان کا ساتھ دیں گے اگر ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے گی تو لیکن اب یہاں پہ ہوا ہے کہ سیاست سے ہٹ کے ہم بات کریں گے پاکستانی ہو اور میمز نہ بنائیں اور مطلب میں کہتا ہوں کہ ایسی ایسی کمال کی میمز پاکستانیوں نے بنا چھوڑی ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں یہ اتنے سمارٹ لوگ ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر میمز کا ایوارڈ ملے پوری دنیا میں میمز کا آسکر ہوگا تو وہ پاکستانیوں کو ملے گا وڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ترخواست ہے کہ ایسی وڈیوز بڑی مینے سے بڑی سوچ کے بنائے جاتی ہیں برینسٹرومنگ کر کے بنائے جاتی ہیں ہماری ہوسلاوز آئی ہوتی ہے اگر آپ وڈیو کو لائک کریں اور ہاں میری خاص ریکویسٹ ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان سے کہ اس کا مقصد آپ کی دلازاری نہیں ہے ایک بڑا ہی لائٹ مومنٹ ہے عثمان بوزار صاحب کی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہے ایک لائٹ مومنٹ ہے اس کو انجوائے کریں یہ وڈیو بلکل بھی سیاسی نہیں ہے اس کا سیاسی پہلو تلاش مت کیجئے گا تو وڈیو کو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلی میم ہے یہ بڑی مشہور تصویر ہے ایک سیاستدان ہے جو کہ عثمان بوزار صاحب سے بات کر رہے تھے کسی جگہ پہ کسی محفل میں کسی گیادرنگ میں عثمان بوزار صاحب بھی تھے تو ایک صاحب ان سے بات کر رہے تھے اب اس کے نیچے اس تصویر کے نیچے ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے میں آپ کو وہی بتاؤں گا وہ لکھتے ہیں بڑی مزید کی میم ہے تیری ٹریننگ مگ گئی ہے تینہور آرمی چیف لان لگے نے بیسکلی جب عثمان بوزار صاحب نئے نئے وزیراعلا بنے تھے نا تو کوئی سالے کے بعد جو ہے ان کا کہیں پہ انٹرویو یوں کہلے کہ انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو کسی صاحبی نے ان سے کوئی سخت سوال کیا تو عثمان بوزار صاحب بڑے سادہ آدمی ہے سمپل آدمی انہوں نے بڑے ہی یوں کہلیں کہ حس سے مسکراتے ہوئے نا انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابھی تو میں ٹریننگ کر رہا ہوں نا تو یہ ان کی چھڑ بن گئی تھی کہ اسمان بوزار صاحب ٹریننگ کر رہے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان کی جب حسارت اعلیٰ ختم ہوئی ہے نا تو ایک بندہ ان کو کہہ رہا ہے کہ تیری ٹریننگ مگ گئی ہے ہن تنوں وزیر آرمی چیف لان لگے نے اچھا اس کے بعد اب اس کی ایک اور مزید کی بڑی میم آئی ہوئی ہے اسمان بوزار صاحب آپ کو بیٹ مین کے روپ میں نظر آئیں گے اور لکھا ہوگا ہے جو بائیڈن ہن تو بچ اب اس کی پیچھے بھی ایک بڑا بزے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پوری پاکستان طریقہ صاحب کو یہ کہنا ہے کہ ہمارے خلاف عالمی سادش ہو رہی ہے اور عالمی سادش کا تحت ہمیں ہٹایا جا رہا ہے اچھا اس چیز کا پہلا جو وکٹم ہے اس عالمی سادش کا وہ بنے عثمان بوزار صاحب اچھا لوگ اس بات میں مزاق اڑا رہے تھے کہ یا مطلب جو بائیڈن جو امریکہ کا صدر ہے یا جو باقی عالمی طاقتیں جو ہیں ان کے جو صدور ہیں وہ ساری سادش ساری سوچ بچار ساری برینڈ سٹرومنگ ساری کانسپاریسی ان کی عثمان بوزار کے خلاف ہے اتنے امپورٹنٹ ہو گئے عثمان بوزار صاحب تو پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ عثمان بوزار صاحب جو ہیں وہ بیٹمین بنے ہوئے ہیں بیٹمین بسیلی بدلہ لیتا ہے نا اپنا تو وہ بیٹمین بنے ہوئے ہیں ان کی شکل اس میں ڈالی ہوئی ہے جو بائیڈن ہون تو بچ اچھا اس کے بعد اگلی یہ بڑی مزیکی ہے یہ بھی بڑی مزیکی ہے اس میں عثمان بوزار صاحب کے بڑی کہلیں کہ تصویر ہے اور بڑی معصوم سی تصویر ہے ان کی لکھا ہوئے کہ حکومت اور اپوزیشن کی فارنگ کے نتیجے میں رہگیر حلاق مجھے نہیں پتا اس پہ آزنا چاہیے کی نہیں آزنا چاہیے لیکن آپ دیکھیں لوگ پھر کیا کیا بات ہے بلکہ بچارے مارے گئے نا بیچ میں ان کی تو کسی سے لڑائی ہی نہیں تھی انہوں نے تو آج تک کسی سے فڈا مول لیا ہی نہیں ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ وزیرادہ اس میں ہوتے تھے بھی یا نہیں ہوتے تھے تو حکومت اور اپوزیشن آپس میں لڑ رہے تھے کربانی اچھا اب مزید کی بات ہے کہ واقعی عثمان بوزار کا تو کسی سے فڈا تھا ہی نہیں نا ہاں لوگوں کو ان کی اہلیت پہ اعتراض تھا ایک اور بات ہے ان کی اپنے لوگوں کو عثمان بوزار کی اہلیت پہ اعتراض تھا مجھے بھی اعتراض تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ وہ کسی کو اقصان پہنچاتے ہیں یا کسی سے پھڑے لیتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے وہ پھڑے بالکل نہیں لیتے تھے پھڑا تھا ہی منان خان کا اپوزیشن کا مارے بیچارے عثمان بوزار صاحب گئے تو یہ بڑی مزید کی میم ہے حکومت اور اپوزیشن کی فارنگ کے نتیجے میں راگیر ہلاک اچھا یہ بہت ہی مزید کیا ہے یار یہ نا عثمان بوزار صاحب کی وزیراعالہ بننے سے پہلے کی بہت پرانی تصویر ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں آئی ٹھنک توسہ شریف میں ہی بیٹھے ہوں گے بڑی سادہ سے اٹائر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب اس پہ لوگوں نے پہلے بڑی میمز بنائی تھی اس پہ بھی میمز بنائی خان صاحب سرپائز تو قوم کو دینا تھا مجھے کیوں دے دیا بیسکلی خان صاحب نے کہا تھا نا ستائیس مارچ کو سرپائز دوں گا پوری قوم کو اور پوزیشن کو تو سرپائز یہ تھا کہ عثمان بزار جائے وہ صفحہ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی بزر کی میم ہے اس کی پیچھے بھی ایک کہانی ہے اچھا یہ دوبارہ آگئی حکومت اور اپوزیشن کے فارنگ میں راگیر حلاغ عثمان بزار صاحب بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب عثمان بزار صاحب بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں یہ ان کی کوئی میٹنگ کی تصویر ہے تو اس پہ کسی نے میم یہ بنائی ہے کہ سائیں کہ پوری قوم کو آپ سرپائز دیں گے تو یہ سرپائز جو آپ نے دیا ہے یہ آپ نے میرے لئے سرپائز دیا ہے اس کے بعد یار یہ بڑا مزے گیا یہ بیکسکلی اکشے کمار جو ہے اس کی مووی کا سین ہے تو اس پہ لوگوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بنایا کہ شیزہ اور فیزہ شیزہ فیزہ یاد ہے نا آپ کو کہ شیزہ ہم شکل ہوتی ہیں تو شیزہ اور فیزہ تو اسی پہ بن گیا یہ عثمان بزار پرویز الہی پرویز الہی عثمان بزار اور عثمان خان صاحب اس میں مسکرہ رہے ہیں یہ ایک بڑی انوکی قسم کی میم مزے گی بنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بہت مزے گی ہے ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے اور پوچھ رہے ہیں ایڈی قویسٹنز تو عثمان بزار صاحب کو دکھایا گیا ہے وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ کھڑا کر کے قویسٹن کیا کر رہے ہیں کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی سوال ہے یہ ایک مووی تھی انڈیا کی تیرے نام اس کا گانا بھی آئے کیوں کسی کو وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی تو عثمان بزار صاحب یہ شکوا کر رہے ہیں اس میم کے اندر کے میں نے تو بڑی وفاداری سے آپ کا ساتھ دیا تھا عمران خان صاحب تو آپ نے مجھے کیوں ہٹا دیا ہے مطلب یہ اس پر انہوں نے کہا ہے اچھا یہ بڑی مزے کی ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ حکومت جاتی ہے تو جائے کسی چوڑ ڈاکو کو این آر او نہیں دوں گا تو عثمان بزار صاحب کے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں وہ میم بنی ہے حکومت جاتی ہے تو جائے مگر کسی چوڑ ڈاکو کو او آر ایس نہیں دوں گا یعنی وہ بدایا یہ ہوئے کہ عثمان بزار کو صاحب این آر او کہنا نہیں آتا تو او آر ایس وہ نہیں بچوں کو پھلاتے وہ انہوں نے کہا دیا اچھا آگے جو بائیڈن نے ٹویٹ کیا جی یہ بڑا مزید کی ٹویٹ ہے جو بائیڈن ٹویٹ کر کے کہتا ہے یہ کسی نے نکلی بنایا ہے کہ جو بائیڈن کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی جو تھرٹ ہے سب سے بڑا خطرہ جو ہے پورے ہماری سالمیت کو امریکہ کی سالمیت کو وہ عثمان بزار ہے اس کو اٹانے کے لیے ہم ہر ہر کوشش کر گزریں گے آگے عمران خان صاحب فون بے بات کر رہے ہیں اور عثمان بزار صاحب فون بے بات کر رہے ہیں ہیلو بزار پچھا آپ سامنی توڑ دو سائنگ لینٹر بھی تڑوا دوں یا پھر صرف باہر والے تھڑے آسیریاں تڑوا نہیں یہ عثمان بزار صاحب کی سادگی پہ انہوں نے جو میمز بناتے ہیں انہوں نے ان کی سادگی پہ میمز بنائے ہیں ٹھیک ہے جی تو آگے لیے بات تو صحیح ہے عثمان بزار صاحب نے جو کہا انہوں نے اس کو مان لیا افری عمران خان صاحب نے جو کہا انہوں نے مان لیا ایک چیز جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزار صاحب کو ایسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا ایک تو پہلے ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس موو آئی رہی تھی انہوں نے ہٹ تو جا نہیں تھا تو ایسے مطلب بلا کے کہ عثمان تو مصطیفہ دے دو پرویز الہی صاحب آج سے وزیراعالہ ہوں گے یہ ایک بڑی بڑا ڈسکریسفل ایکزٹ تھا عثمان بزار صاحب اس عہدے کے اہل نہیں ہوں گے آپ لوگ سوچتے ہوں گے ایسا کہ وہ عہدے کے اہل نہیں ہیں ٹھیک ہے مان لیا لیکن اس طرح سے ان کو ہٹانا جو ہے نا وہ لوگ کہنے کہ یہ بڑا ڈسکریسفل کام تھا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے جی باز لوگوں کے نظر میں عمران خان صاحب کا فیصلہ ٹھیک ہو بعض لوگ کے نظر میں آپ کا فیصلہ غلط ہو اگر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ وڈیو سیاسی نہیں تھی اس کو مزاق میرے لیجئے گا اور پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا فیڈبیک دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان مجھے دیجئے گا